بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید پاکستان کی سیاست دن بدن زوال کا شکار ہوتی جاری ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان پر خواجہ سراہ حملہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ خواجہ سراہ جو ہیں یہ صحیح تھے یا غلط تھے اصلی تھے یا نقلی تھے اور ان کو کس نے بھیجا اور ان کا مقصد کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے جو سیکٹری اطلاعات رعوف حسن صاحب پر جو کل ایک حملہ ہوا تھا اس پر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں کیا کہا گیا ذرا سنیں جو ایف آئی آر لوج کی ہے اسلام آباد پولیس نے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں وہ ایک کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت ہی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جب میں بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کس قانون کے تحت ہوا ہے کون ہے کروانے والے آج نہیں تو کل انہی فستائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے اور وہ اڈیالا جیل کی قید پورٹری میں قائم ہے اور آج جو سینٹ کا اجلاس تھا اس پورے اجلاس میں جو وزیر قانون تھے آزم نظیر تارر صاحب ان کی گفتو کے بعد جو بحث ہے وہ یہ ہو رہی تھی کہ جج صحیح ہے یا غلط ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پاکستان کے آئین اور جو سینٹ آف پاکستان کے رولز ہیں اس کے مطابق ججوں کے کنڈکٹ پر باتچیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو سیاست اور جو قانون ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گوڈ مڈ ہو رہا ہے اس لیے ہم نے دعوت دیا جناب رانا سنوالہ صاحب کو جو وزیراعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور اور بین و سوائی رابطہ کی جو وزارت ہے اس کے انچارج بھی ہیں جناب سینٹر آن عباس بپی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے تو رانا سنوالہ صاحب جو تحریک انصاف ہے وہ کہہ رہی ہے جی رعوف حسن صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر کو ہم مصرد کرتے ہیں آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک پارٹی کا سیکٹری کا سیکٹری اطلاع جو ہے وہ اسلامباد میں زخمی ہوئے وہ پارٹی جو ہے ایف آئی آر سے متمن نہیں ہے دیکھیں جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے قابل مضمت ہے میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں رعوف حسن صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں اور وہ ایک سیاسی ورکر ہیں ایسا واقعہ ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ایک واقعہ ہو گیا اب اس پر ایف آئی آر اگر پولیس نے بقول ان کے خود سے درج کر لی ہے تو کوئی امر مانے نہیں ہے کہ رعوف حسن صاحب اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھ کے جو ہے وہ ایک تطعمہ بیان کی صورت میں دے دیں تو وہی ایف آئی آر کا جو ہے وہ درجہ اختیار کر جائے گی تو اب صرف اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنا نہ کسی کو نامزد کرنا اور نہ کسی کے خلاف مدعی بننا اور بات اس طرح سے گمانا کہ اس کے جو ہے وہ اشارے کنائے جو ہے وہ کہیں کے کہیں جاتے ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خواجہ سراؤں والی بات بھی جو ہے یہ بھی سمجھ سے بالتا رہے ہیں یہ بڑی پرامن کمیونٹی ہے اور آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کسی خواجہ سراؤں نے بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ظلمی ہوا ہے ان کو ہمیشہ مارا گیا ہے تو اگر نوبت اب خواجہ سراؤں تک آگئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو صلح کر لینی چاہیے اور یہ بات جو ہے نا یہ بیٹھ کے تہہ کرنی چاہیے یہ ویسے بڑی اہم بات ہے کہ اگر طریقہ انصاف کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ اب خواجہ سراؤں تک آگئی ہے تو پھر صلح کر لی جائے اس طریقہ انصاف کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ ویسے ہماری طرف سے ہے اگر بات خواجہ سراؤں تک پہنچ رہی ہے تو پھر صلح کر لیتا ہے رانہ صاحب کی طرف سے نہیں بنتی تھی اور بیسے آپس کی بات ہے خواجہ سراؤں کسی کے نہیں رہے وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے کبھی ہم پہ ہوں گے کبھی کسی پہ ہوں گے یہ تو پھر خواجہ سراؤں تو یہی رہ جائیں گے ہم نے تبدیل ہونا کبھی رانہ صاحب کی باری ہے نہیں کبھی ہماری یہ وقت تبدیل ہوتا ہے having said that sir on a serious note کل اسلامباد جیسے علاقے میں جی ایٹ میں دن دہارے مطلب آپ دیکھیں نا ایک ڈر کوئی خوف کوئی جھاکا سا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں نا یعنی شام کو پانچ شہ دن دہارے knowingly کہ اس دفتر کے بار سی سی ٹی وی کیمرہ ہوں گے وہ coverage ہوں گے سڑک پہ چلتے ٹہلتے تین عدد خاجہ سرا اور ایک خاجہ سرا نمہ شخص جو چادر میں چھتالیس ڈگری میں ایک چادر لپیٹ کے آ رہا ہے پانچوہ شخص جو فلم بنا رہا ہے فلم بنا رہا ہے پھر موٹسائیگل بیٹھا ویڈیو بنا رہا ہے اور پھر واپسی پہ حملہ کرنے کے بعد اہلتے ہوئے جا رہے ہیں میں نے آئی روح فرسن سے پوچھا کہ جو آخری شخص تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا اب یاد رکھنا پھر تمہیں سبق سکھائیں گے سو اب وہ ایک شخص ہو گیا چلیں جی رات کو ہم سارے ائر فورس ہسپٹل میں تھے ان کے گئے انیس ٹانکیں لگے جب میں نے آج صبح ان سے پوچھا تو میں کہا آپ کی ایف آئی آر میں کیا آشو انہیں کہا جی ایف آئی آر میں یہ دکھایا کہ ان کے ساتھ میرا کوئی پرانا معاملہ چل رہا ہے وہ جو کل کہہ رہے پہلے بھی ڈھونڈ رہے تھے بھئی خواجہ سراہوں کے ساتھ درہو فسن کا کیا معاملہ چل سکتا ہے کل وہ اس کو ٹیلی کرتے ان کے پیچھے آئے تھے اتفاق ہیں گاڑی میں جا کے جلدی بیٹھ کے آج کل ان کو موقع مل گیا سو ایک دن کے بعد سیچوئیشن تھے ہمارا پوائنٹ آج ہم نے سینٹ بھی یہی کہا اور میں نے ان کو تارات صاحب کو کہا میں کہہ جی آپ سی سی ٹی وی فٹیش تو نکال کے دکھا دیں وہ واپسی پہ کہاں گئے کونسی گاڑی پہ آئے تھے کچھ تو بتا دیں دو دن سے ہم انٹیرین منسٹر ہی نہیں مل رہا آج ان سے پوچھ ہوں گا جی وہ ایران چلے گئے اب وہ دو دن بعد آئیں گے پھر پتا چلے گا سو گورنمنٹ کی سیریس نیشی ہے کہ ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے کسی کو لیکن اگر آپ نے اس پہ کوئی کاروائی کیا ہم سے شیئر کر لیں کہ وہ کدھر گئے کیوں ہوا دیکھیں روح فصلی کا عام شخص نہیں ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جو بیس کروڑ عوام کو ریپرزنٹ کرتا ہے اس کا سیکٹری انفرمیشن ہے سو اگر اس پہ اٹیک ہوتا ہے پیورلی وہ تحریک انصاف پہ ہے اور پھر آٹومیٹک نیریٹیو بلڈ ہوگا کیونکہ وہ انفرمیشن سیکٹری ہے کیونکہ وہ بولتا ہے کیونکہ اس کی زبان ہے وہ ریپرزنٹ کرتا ہے اس کی زبان بندی کے لیے کیا گیا اب کون سے اناریس ہے ان کے کیا پوائنٹ ہے ان کا کیوں کر رہے ہیں یہ تو بات کی بات ہے اگر گورنمنٹ سیریس ہے تو آج سینٹ میں ہم نے بڑا شور بچا ہے کہ حضور بتائیں تو سی لیکن کیونکہ موسیٰ نکوی صاحب وزیراعظم سے بھی زیادہ مصروف ہے اور وہ سمجھتے ہیں سینٹ میں شاید ان کا آنا نہیں بنتا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس لیے پھر یہ سوال تو اٹھیں گے آپ جواب دے دیں سوال بند ہو جائیں گے لیکن اگر اس پہ خاموشی گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی تو پھر کیا سیریان تو جنم لیں گی تو ہم شور کہ رانا سنالہ صاحب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج جو پریس کانفرنس تھی رعوف حسن صاحب جو ہے ان کا لبو لہجہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مجھے آج سخت نظر آ رہا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تحریک انصاف کے رپوش رہنمائے ایک سال سے رپوش تھے حماد حضر صاحب اچانک وہ آج اسلامباد میں تحریک انصاف کے سیکرٹریٹ میں نمودار ہوئے پھر غائب ہو گئے اور ہم سن رہے ہیں کیا مراد سعید صاحب بھی منظر عام پہ آنے والے ہیں تو تحریک انصاف بجائے کہ پریشر میں جائے تو وہ تو مزید اگریسیب ہوتی جا رہی ہے نہیں دیکھیں مزید اگریسیب ہو یا جو ہے وہ منظر عام پہ آئیں یا نہ آئیں معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت سیاسی صورتحال درپیش ہے اس کا تو حل جو ہے وہ سیاسی قوتوں نے بیٹھ کے نکالنا ہے اگر یہ لڑائی کہیں اور جا کے لڑی جانے لگے گی جس طرح کہ اس وقت ہو رہا ہے تو یہ معاملے جو ہیں جس طرح سے آپ نے ابتدائیے میں بات کی ہے تو یہ تو پھر سیاست اور زیادہ زبال پذیر ہوتی چلی جائے گی اگر یہ اسی صورت میں اس کو اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی یا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہر چیز کو بلڈوز کر کے تو جو ہے وہ ہر چیز پہ جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا سیاسی معاملات جو ہیں ان کا یہ سیاسی طور پہ حل نکالیں گے تو نکلے گا پھر ہی بات آگے جائے گی اگر یہ اس طرح سے طاقت کے استعمال پہ اور اس ہٹ درمی اور زد پہ معاملات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور وہ پھر اس کو دوسرے معنوں میں لے جائے جاتا ہے حالانکہ میری بات سے مراد سیاسی وجود ہی ہے اگر سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گی تو پھر کوئی ایک مت سمجھے کہ میرا وجود قیم رہے گا اور دوسرے کا ختم ہو جائے گا پھر زیادہ امکان یہی ہیں کہ سبی کا ختم ہوگا یہ آپ نے بڑی اہم بات کیا تو آج تحریک انصاف کے چیرمن بریسٹر گوھر خان صاحب نے بھی ایک مطالبہ کیا ذرا سنے وہ کیا رہے ہیں دو دن پہلے بھی رعوب حسن صاحب کی زندگی پہ پرنے کی کوشش کی گئی اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں سو مٹھولے ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس بات کو پہنچے کہ یہ اٹیک کس طرح ہوا ہے ہم چاہتے کہ اس کی انویسٹیگیشن اور انکواری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ یہ اس قسم کے واقعات ایندہ رونما نہ ہو اچھا عون صاحب ہر معاملہ جوڈیشل کمیشن جوڈیشری کے پاس اگر جائے گا تو پھر جو سیاستدان ہیں وہ آپس میں تو اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ جو ہے وہ تیہ نہیں کر سکتے اچھا یہ جو بات ہوئی ہے اس پہ ایشو صرف اسلامباد پولیس کا بھی زیادہ ہے آپ دیکھیں ایف آئی آر اگر جو مدعی ہے اس کے کہنے پر درز نہیں کی گئے اور اس میں ایک پرانا نیریٹر دکھائے گا کہ آپ کی شاید دشمنی ہو وہ پہلے سے آپ کے ہو تو ان کی بدنیتی تو ظاہر ہو گئی تو جو بیرسٹر گوھر کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشری کا کوئی بھی جج مقرر کر کے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں تاکہ پتہ جل دیکھیں کہ ایک تو کسی نیجی دفتر کے باہر یہ اٹیک کرنا اور ایک سپوکس پرسن میں کرنا یہ کیا میسیج ہے کہ پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن اور میڈیا چینل تاکہ کل کو کوئی بھی اس طرح کی ریپرزنٹیشن کوئی بھی کر رہا ہو تو اس کے دل میں تھوڑا ملال آ جائے حضور بریک رک جاؤ ریڈ لائن کروز کر رہے ہو تو یہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے اس میں اسلامباد پولیس کیا کردار آدھا کر سکتی ہے تو اس لیے بیرسٹر گوھر نے کہا کہ آپ ایک ججبو کرر کر کے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں تاکہ پتہ چل دے ہم یہ نہیں کہہ رہے کس نے کیا لیکن اگر یہ کلیر ہو جائے گا تو میں رانا صاحب یقین رانا صاحب خیر بہت محفوظ ہیں ہم سارے محفوظ سمجھیں گے ورنہ آج کے بعد ہر میڈیا کے دفتر کے باہر جاتے خوف کا آپ کے دفتر باہر خوف تھا کہ بندر دے دیں کوئی خاجہ سرانہ کھڑا یعنی کوئی پلیئر لے کے نہ گھڑا ہم محفوظ ہیں کوئی خوف تھا آپ جب جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ نیچے تک جاؤں گا آپ ہمارے ساتھ بلکہ گاڑی بٹھا کے تاکہ میں جب شیشے لاک کرلوں پھر اس کے بعد آپ نے روانہ ہونا ہے جب بعد خواجہ سراؤں تک پہنچ گئی ہے نا تو آپ سیاسدانوں کو چاہیے بیٹھ کے سوچیں اس بات کو لیکن رانا صاحب یہ اصلی خواجہ سراؤ تو نہیں ہے یہ تو لگ رہا ہے کہ دو نمبر قسم کے جالی خواجہ سراؤں نہیں تو پھر خواجہ سراؤں خواجہ سراؤں کیوں ہو رہی ہے کل کی اگر وہ اصلی نہیں ہے تو پھر بتائیں کون ہے تو جس نے ان کو بھیجا ہے اس نے دراصل جو پولٹیشن ہے ان کو ایز ای کمیونٹی ڈیگریٹ کر دیا نہیں معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونکل اتنی بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ میں اس کی ریپریزنٹیشن ہے تو یہ کتنا مشکل ہے ان کے لیے کہ یہ پتہ کر لیں کہ یہ خواجہ سراؤں کون ہے نامزد کریں ان کو یہ تو پولیس نے کام کر رہے ہیں نہیں معاملہ یہ ہے دیکھیں مدعی جو ہے پولیس تفتیش کرتی ہے پولیس چلان مناتی ہے عدالت میں بھیجتی ہے لیکن مدعی کا بھی کام مدعی ایویڈنس پروائیڈ کرتا ہے مدعی بھی انویسیگیشن کا حصہ ہوتا ہے اب مدعی جو ہے وہ صرف پہلیاں ہی میں ڈالے پہ یہ خواجہ سراؤں تھے تھے یا نہیں تھے یہ کدھر سے آئے کدھر سے چلے گئے تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ بھی مدد کریں پولیس بھی جو ہے وہ دیکھیں رانہ صاحب آپ تو انٹیرین منسٹر رہے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام آباد جو پاکستان کا فیڈرل کیپٹل ہے یہاں پہ ایک ریڈی والے سے لے کے اور ایک بھیق مانگنے والے سے لے کے خواجہ سراؤں تک اور ایون جو ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سٹیٹ کی نظر میں ہوتا ہے بلکہ اکثر لوگ سٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں چلیں سٹیٹ کی بھی نظر میں ہوتا ہے تو یا تو پھر یہ سٹیٹ جو کہے اس کو مان لیں اس پہ اتبار کر لیں وہ انہوں نے کرنا نہیں ہے تو یا پھر یہ ہے کہ خود بھی تھوڑی سی اس بارے میں کوشش کریں یہ خواجہ سراؤں جو ہے یہ کہاں سے آئے اور کدھر گیا ہے یہ اگر یہ کھورا ہم نے ڈھونڈنا ہے تو پھر واقعی بات ختم ہوگی وہ خواجہ سراؤں کہاں سے آئے تھے میں نے تو آج سینٹ میں کہا میں کہ خواجہ سراؤں کا پتہ کریں ان کے نام ای سی ایل میں ڈالیں کہ یہ نکل جائے ملت سے بار یہ تو بہت سیریس ایشو ہے لیکن اگر مثال کے طور پر اگر کل وہ اس کو ڈوج نہ کرتے وہ ڈک نہ کرتے اگر آپ ویڈیو آرام سے دیکھیں تو رو فسن نے اس کو ڈوج کیا تو اللہ معاف کرے یہ کٹ یہاں کے بجائے شہرک پر لگ سکتا تھا انسان ہے غلطی شاید میسے دینا ہی مقصود ہو مارانا مقصود نہ ہو میں بلا وجہ اس پیور نہیں کر رہا کہا اٹیمٹیڈ پر لیکن اگر غلطی سے اس کے کٹ جاتا تو آج شاید ہم یہ اس وقت بیٹ کی یہ اپنا کر رہے ہوتے آج چیزیں اور طرف ہوتی ہیں اور یہاں پہ اسلام آباد میں فورن ڈپلومیٹس ہوتے لیکن ہماری جان کی تھوڑی سے اگر وقت ہے تو اسلام آباد پولیس کو پلس اس گورنمنٹ کو تھوڑا سیریس لینا چاہیے مسئلہ خاجہ سرا کا نہیں ہے مسئلہ اس جان کا ہے تو جو کل جا سکتی تھی and on a note کے کل کو اگر یہ واقعہ سیریس ہو گیا میں مثال اب یہ مزاق کر رہے ہیں باہر جاتا ہوں کل مجھ پہ اٹیک ہو جائے تو آویسکی اب رانہ صاحب کی بات ہو کیا آپ پوچھیں ایک پیٹرن تو کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے تو کہیں چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی پیٹرن ہے تو اس کو چیک کرنے میں ہر جگہ ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آج حماد ادر صاحب منظرے ہام پہ آ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد مراد صحیح صاحب بھی آ جائیں گے تو سارے جو رپوش ہیں وہ سارے منظرے ہام پہ آ رہے ہیں دیکھیں جب وہ کہتے ہیں ظلم ایک حد سے بڑھتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا لیکن وہ جو ہمیں میسیجنگ ہے کہ جی ابھی زمین تنگ کر دی گئی ہے وہ ابھی ختم نہیں ہو پا رہا تو آخر انسان نے کہیں تو آنا ہے تو حماد ادر کا نکلنا ہے یا مراد بھائی کا آنا پوائنٹ یہ کہ کہیں نہیں کہیں لوگوں نے آنا ہی ہے آخر میں ہوگا کیا مطلب پکڑ کے پریس کانفیس جی اگر کرانی ہے تو وہ اس سے کیا فر پڑے گا تو وہ جیتے جاکتے لوگ ہیں ان کی فیملیز ہیں انہوں نے معاشرے میں جینا ہے تو کیا ساری عمر کے لیے مفروض چلے گا افغانستان دوڑے جائیں پس سمیر دے ہافٹو کم اس میں کونسی ایسی چیز ہے اگر ان پر مقدمات ہیں تو پولرز ریس کریں وہ اپنی زمانتیں کرائیں گے چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے کرائیں لہور اسلام آدھائی کور عدالتوں پیش ہو لیکن اگر ان کو فوسٹ کر کے کہیں غائب کر دیا جائے جیسے وہ آج کل ہمارا ایک شاعر غائب ہو پڑا ہے تو یہ تھوڑا ذاتی ہوگی سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں اتنے زیادہ قسم کے وانٹڈ کریمنلز ہیں آپ ان کو گرفتار کے عدالتوں پیش کریں زمانت ہوگی کیس چلے گا چالان آئے گا پتہ چل جائے گا لیکن اگر ان کو اٹھا کے رات کو غائب کر دیا جائے تو پھر اگلے دن کیا ہوگا اس کا تو کوئی پھر بتا نہیں ایک اور معاملہ ہے کیونکہ رانہ صاحب دیکھیں میر صاحب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں اگر یہ پہلے گورنمنٹ میں نہ رہے ہوتے تو میں یہ بات نہ کرتا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ سرا کو پولیس ڈونڈے فلان ڈونڈے یہ کریں وہ کریں جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو ان کو پتہ ہے سارا یہ کام کیسے ہوتے ہیں تو بات جا تو صدی بات کریں تو یا پھر یہ ہے کہ جو یعنی کہ ان کو ایسے پتہ ہے کہ اپنا جو ہے اس بات کے اوپرے تھے آپ کا اشارہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں ان پر سی آئی پھینکی جاتی تھی یا ان پر جوتا پھینکا جاتا تھا اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ اب خواجہ سرا دکھونڈ اور اس وقت ان کے جو بیانات ہوتے تھے یا بانی پی ٹی آئی کی جو ایکسپریلیشن ہوتی تھی تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج میرا خیال ہے کہ یاد ہمیں تو ہیں ان کو بھی ہونی چاہیے ہم نے ایک دفعہ حکومت کیا سر ایک دفعہ بہت سارے غلط کام کیا ہوں گے سیکھے ہوں گے انسان چھار چھار دفعہ حکومت کر چکے کیا یہ سبق سیکھنے کا اتیار ہے آج رانہ صاحب نے جگہ جگہ کہا کے مذاکرات کے لیے ہم نے بہت اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ انیس سو نوے کی دھائی میں ان کے ایشوز نہیں تھے ایشو یہ ہے کہ ایس ایسی ایک بات ہے اگر ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا پھر حکومت میں ان کے بیٹھے ہیں کا فائدہ پہ نہیں ماملہ یہ دیکھیں ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا یا پولیس نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ آپ کو بھی معلوم ہے یہ صرف کرنے کی باتیں ہیں معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سبق سیکھا پیم ایلی نے سبق سیکھا تو انہوں نے بعد میں چارٹرو ڈیمکریسی کیا وہ بیٹھ گئے سبق سیکھا ہے اگر انہوں نے سیکھ لیا ہے سبق تو بیٹھیں یہ اس کے بغیر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لیکن یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے دوسری طرف بیٹھنے کو تیار اگر ہم مثال کے تو ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں اور انہوں نے ان کا پیچھے سے ساتھ چھوڑ دیا تو وہ دب آٹومیٹی ہر بنا جانتا ہے جن کو ان کی سپورٹ ہے وہ کبھی بھی ان کو اجازت ہی نہیں دیں وہ یہ کہتا ہے نا پریزنس ڈائلمہ کہ اگر انہوں نے ہم سے بات کی تو وعدہ ماف گوا میں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم کہیں آگے نہ چلے جائیں ایسا کچھ نہیں ہو لگا بغیر ان کی اجازت کے رانہ صاحب ایک واحد آواز ہے جو اس پوری گورنمنٹ میں سے اٹھتی ہے آج آزم طارد صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی سینٹ میں اس سے کئی لگ رہا تھا کہ وہ بات کر رہے ہیں مطلب وہ آج بھی ججز کو قیود اور قوائد کے علاوہ سے بات کر رہے ہیں آج آزم طارد صاحب نے آج کیا کہا آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے وہ کہے کہ اگر یہ کام ابھی اس طرح نہ ہوا تو میں وزیر آزم کو یہاں پہ بٹھا دوں گا پچیس کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں آئین کے آرٹیکل دو سو اٹالیس میں انہیں امیونٹی لکھی ہوئی ہے یہ کیا طریقہ ہے عدالت کرنے کا آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے جو حکم جاری کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں یہ شرط تو نہیں ہے کہ سامنے ساری کابینہ کو بٹھا کے کرنا ہے یا وزیر آزم کو بٹھا کے یا سارے سیکرٹریز کو کام چھڑوا کے آٹھ آٹھ گھنٹے آپ نے وہاں پہ بٹھا دینا ہے تو وزیر قانون ہے آزم نظیر طارد صاحب ہمارے بہت پرانے میربان ہیں انہوں نے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹالیس کا ذکر کیا ٹو فورٹی ایٹ کا میں ان کو آئین کا آرٹیکل ہے سکسٹی ایٹ اٹھ سٹھ اس کی جو ایک کلاوز ہے وہ سنانا چاہتا ہوں کہ مدل سے شورا یعنی کہ پارلیمنٹ میں عدالت عزمہ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے اپنے فرائز کی انجام دہی میں رویہ کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی اور جو سینٹ کے رولز آف بزنس ہیں اس کا آرٹیکل ہے ٹو 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 ٹی سکس اس کی سب کلاوز سی ہے اور اس میں آپ کہتے ہیں جی امیمبر وائل سپیکنگ شیل نوٹ ڈسکس ڈی کنڈکٹ آف اینی جج آف دی سپریم کورٹ اور آف آ ہائی کورٹ ان دی ڈسچارج آف ہیز ڈیوٹیز تو اس پہ میں بات کروں گا رانا صنواللہ صاحب سے ایک وقفے کے بعد کیپنل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدد جی رانا صنواللہ صاحب جو آدم نظیر طارد صاحب نے بات کی ہے وہ بھی ایک قانوندان ہے آپ بھی ایک قانوندان ہیں تو کل جو جسٹس محسن اختر کیانی کی جو کورٹ تھی اس میں جو اٹورنی جنرل صاحب کا رویہ تھا ایسے لگ رہا تھا کہ اٹورنی جنرل صاحب نے صفید جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور وہ کشیدگی کام کرنا چاہ رہے ہیں اداروں میں محاضرائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آج جو آدم نظیر طارد صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی سینٹ میں اور وہ کہہ رہے تھے میں یہ ہاؤس کے میمبر کی حصیت سے نہیں حکومت کے نمائندے کی حصیت سے کر رہا ہوں اس سے لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ محاضرائی کی طرف جا رہے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ محاضرائی جو ہے یہ ہو سکتی ہے یا اس کو اس طرح سے رواہ رکھا جا سکتا ہے ایک طرف آپ پارلیمنٹ میں سینٹ ہو یا کونی اسمبلی ہو وہاں پہ جو ہے جوڈیشی کے خلاف تقریر ہو رہی ہیں اور جوڈیشیر سائٹ پہ یعنی ایک دن وہاں سے جو ہے وہ فل جو ہے وہ وہاں سے ریمارکس فیصلے تو نہیں ہیں یعنی جہاں پہ فیصلے ہونے ہیں وہاں پہ بھی تقریر ہو رہی ہیں اور جہاں پہ لیجسٹیشن ہوتی ہے وہاں پہ بھی تقریر ہو رہی ہیں اور تقریر جو ہے وہ ایک دوسرے کے روئیوں کے خلاف ہو رہے ہیں ایک دوسرے کا جواب دیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلکلی جواب دینے کی وجہ ہے اور اس سے پوری قوم پریشان ہوتی ہے لوگوں میں بڑی حیجانی قفیت آتی ہے تو یہ آٹ آف دی کورٹ بیٹھ کے میں نے تو آج سے چار دن پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسئلے لوگوں کو کٹیروں میں کھڑے کر کے حل نہیں ہونے یہ آٹ آف دی کورٹ جو ہے بڑے جو ہیں جوڈیشری کی طرف سے چیف جسس آف پاکستان بڑے ہیں گورنمنٹ سائٹ سے پرائمسٹر ہیں آئینی طور پر پریزیڈنٹ ہیں اور بھی کسی کو ساتھ بٹھانا ہے تو یہ معاملے جو ہیں یہ بیٹھ کے جو ہے وہ لائنز را ہونی چاہیے تو بڑے بڑے پھر یہ اور اس کے مطابق جو ہے وہ بڑے جو ہیں آپ کی خیال میں ان میں اتنی اخلاقی جرت ہوگی کہ وہ یہ بتائیں گے کہ ایک جج صاحب کے بیڈ روم میں کیمرہ کس نے لگایا اور جس نے کیمرہ لگوایا یا جس کے حکم پہ لگا وہ سوری کہے گا دیکھیں یہ جرت جو ہے اس کے اوپر علیدہ سے گوھر کر لیا جائے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو تو آج تک کیمرے لگ گئے وہ تو لگ گئے آج سے اس بات کا احتمام ہو جائے کہ آئندہ نہ لگیں یعنی ایک دن جو ہے وہ وہاں سے آپ نے شروعات تو کرنی ہے تو اگر آپ نے ملک کو اب ملک جو ہے معاشی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی اس جگہ پہ پہ پہنچ چکا ہے کہ اب میرا خیال ہے مزید گنجیش نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ختم کریں اور آگے سے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے آگے جو ہے وہ بہتری کی طرف آگے کیا رانہ صاحب کی تجویز قابل عمل ہے جی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اچھے لگے ایک شخص ہے رانہ صاحب جو پوری گورنمنٹ میں اس طرح کی گفتگو یا یہ آفر کر رہے ہیں باقی گورنمنٹ کا جو پورا نیرٹ ہے وہ تھری ہوتی ہیں چھے کی چھے پریس کافر میں چھے نو افراد ایک نیرٹیف بیلڈ کرتے ہیں ایک جج کے خلاف دو رہی شہریت پہ جسٹر بابر ستار کے اوپر اس کے اگلے دن دو یا چار دن بعد اچانک پھر انفرمیشن منسٹر اگلے دن بلکہ انفرمیشن منسٹر اچانک ایک اور جج پہ تنقید کرتا ہے محسن کیانی کے حوالے سے اتاولہ تارڈ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور پھر کل سینٹ کا سیشن بلائے جاتا ہے کل ہم سارے پاکستان سے پورے سینٹرز کٹھے ہوئے کہ جی کوئی بہت بڑا سینٹ کا سیشن آؤٹ اف دا بلو بلائے گیا جب وہاں پہ کہ جی کوئی بزنس نہیں ہے ہم نے یہاں کوششن آر چلانا ہے وہ آپ نے سرائی کی کیوں مثال سنی ہوگی نا کہ ایک میلے میں شخص گیا تو اس کی جیب کٹ گیا تو میں نے کہا جی کیا ہو وہاں کہ سارا ملا مجھے لوٹنے کیلئے بنایا گیا کوششن آور شروع ہو تو پہلی تقریر فیصل وارڈا صاحب کی اور سیدھا سٹریٹ ہیٹ جزر اثر من اللہ کے اوپر یعنی کہ وہ پورا سینٹ کا سجائے ججوں کی اور عدلیہ کی بے توکیری اور بے عزیتی کیلئے بلائے گیا کل سے لے کے آج تک ساری تقریریں تلال چوری صاحب نے تقریر کی فیصل وارڈا صاحب نے کی اور آج پھر سونے پر سوانا کہ آزم تارڈ صاحب نے سٹیٹ پرنٹ تو رانہ صاحب کی عزت اپنی جگہ ہے پھر آزم تارڈ نے سٹیٹ پرنٹ نے کیا کہا کہ ججوں کو اپنے قیود پر رہنا چاہیے یعنی کہ پہلے وہ پانچ پریس کانفرنس پھر اتاولہ تارڈ صاحب پھر آزم تارڈ صاحب اور پورا کا پورا سینٹ ان ججوں کے اوپر کھڑا تھا تو وہ صلح صفائی کی بات پوری حکومت میں سے نہیں آرہی صرف ایک شخص کی طرف آرہی میں ان کو سیریس لو یا ان کیوں دیکھیں بات سنیں ان چھے ججز نے کہا کیا تھا کہ ہم پہ فیصلوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے ہمارے جو رشتہ دار ہیں آپ کو ایک فورا ریکرڈ بتا دوں جب جسٹس عطا بندیال صاحب الیکشن کی ڈیڑھ دینے والے تھے ان کا اپنا منشی ہے اس کو اٹھا لیے گیا یقین دینے ایک ہفتے تک اپنے منشی کو ڈھونتے ہیں سٹنگ چیف جسٹس اپنے علاقے میں اپنے منشی کو ڈھونتا رہا وہ اپنی منشی لگے وہ بولے کیوں نہیں یہ تو یہی تو ایشوز ہیں نا ان کو بولنا چاہیے نا اب میں اس وقت کہوں جی وہ بولنا چاہیے وہ کتنا بہت یہ چیزیں بہت ایشوی ہیں کہ ہم اس پر سیریس ہیں ہم نے جوڈیشری کو اس سے بہت دیوار کے ساتھ لگایا اور آج سینٹ کا پلیٹ فرم استعمال کیا یعنی کہ ساری تقریروں پر اعظم طارق سب نے پتا کیا میڈم چیئر آپ یہ کریں یہ جتنی تقریریں ان کو کٹھا کریں اور اس کے اوپر ایک ریکمینڈیشن بنائیں چیئرمن سینٹ کو بھیجے اور پھر دیکھتے کیا کر رہے ہیں یعنی کہ ججز کو پابندی لگائی جائے کہ وہ ہمارے بارے میری مارکس نہ دیں ہمیں بلائیں نہ وزیراعظم کو نہ بلائیں جسٹس اترمنیلا صاحب اور بابر ستار صاحب مجھے ان کا اس لیے بڑا احترام ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی وہ جو فیصلے کرتے تو ان کے ساتھ ان کی طرف سے کیا ہوتا تھا اتنی ہی گالی ہے رانہ صاحب آپ کی بہت مربانی شکریہ کہ آپ نے یہ بات کیا جب جسٹس اترمنیلا صاحب نے میڈیکل گراؤنڈز پہ نواز شریف صاحب کو کچھ ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تو جو طفان بتمیزی ان کے خلاف برپا ہوا وہی طفان بتمیزی آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کی پارٹی کے سپورٹرز نے ان کے خلاف برپا دیا تو بس پرواد یہ ہے نا کہ ہماری پارٹی کے سپورٹر ان کی پارٹی کے سپورٹر تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا آپ درست کرنا چاہیے یہ بات صحیح ہے اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی رانہ سناولہ یہ بات کر رہے ہیں اکیس اکتوبر میان واشیف نے پوری قوم کے سامنے اس نے کہا کہ ملک جس حالت میں جا چکا ہے اس کا ایک ہی حل ہے اور میری چالیس سالہ زندگی کا نچوڑ جی ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو یہ ملک اس سے نکلے گا آپ آئیں نا اس طرف اگر ہماری طرف سے انکار ہوگا تو یہ بات ہم ہمارے ہماری تو پوری قوم سے کمیٹمنٹ ہے کہ ان معاملات کو سیاست دان پولیٹیکل پارٹی جب تک نہیں بیٹھیں گی یہ حل نہیں ہو لیکن رانہ صاحب پسو کی بات ہے سر ایک منٹ سار رانہ صاحب جو ہیں رانہ صاحب میرا آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ آزم نظیر طرد صاحب نے جو باتیں آج کی ہیں سینٹ میں وہی اسی قسم کا ایک نوٹیفکیشن آج یہ پیمرہ نے جاری کر دیا یہ دیکھیں اور پیمرہ میں کیا کہہ رہی ہے جی کہ بھی رپورٹڈ بائی دی ٹی وی چینلز اب نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جو اس دن ریمارکس دیئے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اور جو بعد میں تقاریر ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں اگر میڈیا ان کو آن ایئر نہ کرے تو معاملہ ٹھیک ہے نہیں لیکن اگر محسن اختر کیانی صاحب ایک کوٹ میں سوال پوچھ رہے ہیں ریڈ الٹ چلتے ہیں پھر نہیں حکومت سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو شاعر احمد فراد ہے کیا یہ دہشتگرد ہے حکومت کہتی ہے نہیں وہ پوچھتے کیا اس پر کوئی مقدمہ ہے نہیں یہ انڈیا سے آیا ہے نہیں افغانستان سے آیا ہے نہیں تو پھر وہ کہتا ہے بھئی اس کو پیش کرو کیوں نہیں پیش کیا تو یہ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ میڈیا رپورٹ نہ کریں نہیں میڈیا نے جو رپورٹ کیا اس کے علاوہ بھی میڈیا نے بہت کچھ رپورٹ کیا رڈ الٹ چلے وہ کہ آپ نے وہ اگر آپ نہیں وزیراعظم کو ادھر بٹھائیں گے کیابنٹ کو ادھر بٹھائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اچھا دوسرا یہ ہے کوئی اس دن پھر اگلے دن جو پارلیمنٹ میں تقاریر ہو وہ بھی میڈیا نے لائیو چلائی ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ یا تو یہ ہے نا کہ پھر نہ یہ تقاریر چلے نہ وہ برکس چلے تو معاملہ بات وہ یہ ہے کہ جب طریق انصاف کی حکومت تھی تو اسی پیمرہ کے اسی چیرمن نے ڈریکٹیو جاری کیا کہ نواز شریف کی تقریر اور بیان آپ نہیں دکھائیں گے اب آپ کی حکومت ہے وہی پیمرہ ہے وہی چیرمن ہے ٹھیک ہے وہی چیرمن ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے عمران خان جو ہے اس کو بھی نہیں دکھانا اور خیر یہ تو پیمرہ نے نہیں کہا یہ کسی اور نہیں کہا لیکن آپ کہتے ہیں جی کہ اب آپ نے جج صاحب کے ٹکرز بھی نہیں دکھانا ایک سوال ہے سیلنے جسٹس محسن کیانی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس پہ ریاکشن آیا تقریر ہو گئی جسٹس بابر ستار نے تو کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے صرف وہ پہلے شارعی افریدی کا کیس سنا پھر ویڈیو آڈیو جو واتس ایپ لیگ سوئی تھی اس کو انویسٹ اور پھر وہ جو چھے ججز کا لیٹر تھا اون صاحب یہ بابر ستار صاحب وہ جج ہیں جن کو روکنے کے لیے جتنا آپ نے زور لگایا آپ کی پارٹی نے کسی نہیں لگایا تو چھے ججز میں لیٹر نے صرف ان کی پارٹی نے نہیں لگایا آپ کو پتہ ہے ان کی پارٹی نے زور نہیں لگایا کسی اور نے بھی لگایا صرف انہوں نے وہ چھے ججز میں وہ شامل تھے اور خط میں شامل اور اس کے بعد انہوں نے خط علیدہ لکھا چیف جسٹس کو جس پہ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہی ہے مارسل زیادتوی عطالہ طارد صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں نام لے کے ان کا کہا کہ وہ جو لخط لکھا ہے انہوں نے جان بوجھ کے اپنی میڈیا ہائپ کریئٹ کریں سو موسین کیانی صاحب نے کہ سٹیٹمنٹ ہی تو آپ نے ٹرالنگ کر دی بابر ستار صاحب نے تو کچھ نہیں کہا آپ نے ان کو بھی تو معاف نہیں کیا سو آرہا چاہ نواز شیف صاحب کا رانہ صاحب نے ذکر کیا ایسے تین دن پہلے سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں جو لاہور میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں انہوں نے جوڈیشری کو سیدھا دھانے بھی رکھا جسٹس مزاہر سے شروع کیا لیکن عطا بندیال ساکر نصار اور جسٹس کھوسا نام لے لے گیا بغیر کہا جی خبر داری ہے میں تو سمجھتا ہوں شکر کر رہے اس طرح کا چیز دفتر صاحب کو بخشا ہوا ہے لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ویسا فیصلہ جو ان کی شاہنہ شاہنہ نہ آیا تو اگلی جو توپے ہیں وہ مریم بھی اور منوازش کی ان واقعات کا ذکر کی ہے جو فیصلے ان کے خلاف ہوئے ہیں اور وہ حقیقت ہے سارے ججے سر ان کے فیصلے خلاف ہوئے ہیں سب پہ تنقید کی گئی ہے یہ جوڈیشری کو جو پیغام دیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے دو فیڈرل منسٹر اور ان کے چیئرمین کی طرف سے یہ بڑا کریئر ہے کہ اگر تم لوگوں نے تحریک انصاف کو سپیس دینے کوشش کی یہ لیٹر لکھے یہ ہم تمہاری دوری شہریت بھی تمہاری خاندان کی جہدادیں بھی لے کے آئیں گے تمہیں ٹرولنگ بھی کریں گے سینیڈ میں تمہاری ایسی طریقہ یہ پوائنٹ یہ مائنسٹ سے تھوڑے نکلنے کی ضرورت ہے ایک بریک جی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ ایک آٹھ رکنی کمیٹی کے سربراہ بنا دیے گئے ہیں وہ آٹھ رکنی کمیٹی جو ہے وہ پیکا قانون میں ترامیم کا جائزہ لے گی اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد کیابنل ٹاک میں خوش آمدید اچھا رانہ صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ نہیں مجموعی طور پر پوری پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کچھ نراز نرازی نظر آتی ہے میڈیا سے جس طریقے سے لہور میں پنجاب سمبلی کے اجلاس میں وہ حد کے عزت کا قانون جو ہے جتنی تیزی کے ساتھ اس کو منظور کروایا گیا پھر اس کا جو ایکشن ہے کبھی کوئی حکومت میڈیا سے راضی بھی ہوئی ہے ہاں کبھی اور نہ ہی میڈیا کبھی کسی حکومت سے راضی ہوئی ہے یہ تو پرانی بات ہے نا میڈیا سے حکومت راضی ہوتی ہے یہ رانہ صاحب دوزار سولہ میں جب نواز شریف صاحب پرائیم ایسٹر تھے تو پیکا کا قانون آیا تھا اس وقت بھی اسی طرح رولا ڈالا تھا ہم نے کہا تھا کہ ایک دن یہ قانون آپ کے خلاف استعمال ہوگا اور وہ ہوا اب آپ اسی قانون کو مزید سخت کرنا چاہتے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ اس میں مزید ترامیم کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس میں بالکل مزید ترامیم جو ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو ایفیکٹیو بنانا چاہتے ہیں کیونکہ میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ایک مادر پدر ازادی کیا وہاں پہ اتنی والگہرٹی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں محفوظ جس کے مطلق جو چاہیں وہ لے ہیں کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے اور پھر دوسرا یہ ہے یہ آپ الیکٹرونک میڈیا کی بات کر رہے ہیں نہیں میں میں یعنی سوشل میڈیا سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اچھا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو جو صحیح معنوں میں میڈیا ہے یا جو جنرلسٹ اب یہ وی لاغ جو ہے اب جب وی لاغ ہر آدمی نے اٹھتا ہے اور وہ اپنا وی لاغ جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے تو جو صحبر رائے لوگ ہیں صحافی ہیں آپ جیسے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے پوری محنت کی ہے اس پیلڈ میں تو ان کی تو پھر قدر جو ہے وہ کھو جاتی ہے تو اس میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی انصاف کے کٹیرے میں لانے کے لیے جو ہے وہ قانون میں جو ہے وہ اتنی سکت ہونی چاہیے کہ وہ اس میں جو ہے وہ کچھ کر سکے اب بات یہ ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ میس یوز ہوگا تو ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر یہ کمیٹی جو ہے یہ بیٹھنے کو تیار ہے ہم چاہیں گے کہ اپوزیشن بھی اس میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور اس کو میس یوز ہونے سے روکنے کے لیے جو بیریئر جو ہے وہ ضرورت ہے آپ کو بنایا کہ صرف صحافی یا یوٹیوبر جو ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں کچھ سیاستدان جو ہیں وہ بھی وی لاؤگ کرتے ہیں پتہ آپ کو آپ کی پارٹی میں بھی کچھ ہیں لیکن جو وہاں پہ جو جدل کرے کہہ دے کوئی ہے اس کو روکنے والا ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی کی ایک آفیس بیرن نے میرے پر ایک الزام لگایا تو میں نے سوچا کہ اس کا جواب میں کہاں دوں گا اور اس نے الزام بھی پتہ نہیں وہ ایک دفعہ کوئی میرے نام سے کسی نے اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا آپ کے رانہ صاحب کے نام سے بھی اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا ٹویٹر پہ کسی نے اور اور آپ مجھ سے وضاحت لیے بغیر مجھ سے ناراض ہو گئے یہ بات صحیح ہے اس لئے ٹویٹر بین کر دیا نہیں بین نہیں ہونا چاہیے لیکن ریگولیٹ تو ہونا چاہیے اس کو یعنی یہ آپ دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ الزام تراشی ہے فیک نیوز ہے بلکہ نہ صرف پراپیگنڈا ہے بلکہ ایک منظم پراپیگنڈا بقیدہ فرمز بنی ہوئی ہیں بقیدہ لوگوں نے ایکسپریز حاصل کی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں یہتنے پیسے دیں ہم آپ کے مخالف جماعت کا یا مخالف کا ایسا پراپیگنڈا ہم کریں گے کہ لوگوں کو جو ہے وہ بالکل ہم مسمرائز کر دیں گے لوگوں کے ذینوں کو بدل دیں گے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے جب کوئی حکومت آ دی میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت لیکن جو مزاکہ خیز کام کل پنجاب اسمبلی میں ہو رہے ہیں یہ سوچ سے آپ ان کا جو آڈیننس ہے اس کو در غور سے پڑھیں آپ اکل ہیں کہ اگر آپ نے کسی گورنمنٹ کے شاینہ شان کو گفتگو کر دی جو کہ وہ ڈیزارو نہیں کرتا میں کسی کی وردی کے بات کر دوں کسی کے چہرے پہ بات کر دوں تو مجھ پہ تیس لاکھ کا جرمانہ چھ مہینے کے اندر فیصلہ کر گئے آپ کو پتہ میں یہ اس میں نہیں لکھتا ہوں چھ مہینے میں تیس لاکھ کا جرمانہ اچھا مزے کی جو اپورنٹ چیز ہے جو اس پہ جج لگایا جائے گا وہ گورنمنٹ نومینیٹ کرے گی چیف جسٹس لاہور آئی کورڈ یہ تین لوگ ہیں اس پہ اسی جج لگا اچھا وہ جج پسند نگر نہ آیا اگر جج صاحب نے بندہ لگا پھر اور تین نام اچھا جس شخص کو ٹریبیونر میں لگا ہے اس کی پھر پرفارمنس اپریزل ہوگی کہ تم نے چھ بہینے میں کترے کو سزا سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے نانا صاحب کہ پیپلز پارٹی نے نہ تو اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا ہے بلکہ پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم پی ایس منجاب اسمبلی کے وہ گورنر صاحب کو درخواست کریں کہ اس بل پر سائن نہ کریں نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کنسلٹیشن کے پروسس میں نہیں تھی تو بلکل ہونا چاہیے تھا لیکن اگر یہ کوئی غلط فہمی جس طرح سے انساری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہا ہم نے کہا تھا ایک ہفتے کا ٹائم دے دیں تو وہ ٹائم نہیں دیا گیا دوسری طرف سے ہے کہ جہا ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے یہ اٹھ کے چلے گئے انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی دیکھیں کنسلٹیشن جو ہے یہ قانون اگر اپنا لیجسٹیشن ہو بھی گئی ہے تو اس پہ کوئی ایسی بات نہیں آج بھی بیٹھ کے بات بلکل بیٹھ کے بات کرنے کو اور جہاں کہیں کوئی باملہ ایسا ہے کہ اس کو میس یوز ہونے سے روکا جا سکتا ہے بلکل اس کے لیے سبب کوئی پتا ہے کہ اگر شاید نانس صاحب کو تو انفرمیشن ہوگی کہ اگر آپ نے اپنا انفرمیشن کسی کے بارے میں دی اور اپنا ذرائع ڈیکلیئر نہ کیا اس پہ بھی آپ کو ساز آسکتے ہیں آپ کو اپنا ذرائع ڈیکلیئر نہیں ہے یہ تو قومی سملی نے جنرلیسٹ پروٹیکشن بل جو منظور کیا ہے اس میں یہ ہمیں سٹیٹ نے پروٹیکشن دیا کہ ہم اپنا سورس ڈسکلوز نہیں کر سکتے اس میں لکھا ہوئے آپ کو سورس ڈیکلیئر کرنا پڑے گا تو یہ جنرلیسٹ پروٹیکشن بل کی کنٹرادکشن میں ہے صوبائی قانون ایک چھوٹی سی اور درخواست کرنا چاہتا ہوں ختم ہونے سے پہلے پنجاب حکومت نے کسانے کے اوپر پابندی لگا دی ہے کے پی میں گندم جانے کے اوپر ساتھ دو لاکھ شہسی ازارٹن علی بین گھنڈپور نے کہا تھا گندم پر چیز ہوئی تھی ہمارا پنجاب میں گندم کا ریٹ چار سو رپیہ من بڑھ گیا تھا کل انہوں نے سمگلنگ کے نام کے اوپر نوٹفیکشن نکال کے ڈیرہ اسماعیل خان بکھر سائیڈ کے اوپر پابندی لگا دی ہزاروں ٹرک وہاں پہ رکھتے ہیں یعنی کہ اگر پنجاب کا کسان اگر مہنگی گھندم کے پی بیشنا چاہے اپنی بیگ سکتا مہربانی کر گے آپ کے پرامت وسط کم از کم گورنمنٹ رکھائیں یہ تو کم از کم سمگلنگ کے نام کے اوپر یہ نوٹفیکشن واپس لیں تاکہ کسان کو کوئی عزت والا قیمت تو مل سکے پنجاب سے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ یہ جو آخر میں صاحب نے جو ایک درخواست کی ہے اس کو جو صاحبانے اختیار ہیں اس پر گوھر کر لیں تو بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اجاز دیجئے اللہ حافظ